آپ آج ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سب اپورٹنٹ ایجنسیز کے بارے میں ٹھیک ہے جو اپورٹنٹ ایجنسیز ہم پوچھین جا سکتی ہے ہم ان کے بارے میں ٹاپک لے کے آئے اے ہیں کوئی بھی جے کہ ایس ایس بھی ہو یا ایس ای سی ہو یو پی ایس سی ہو کوئی بھی ایگزام آپ دینے جا رہے ہو چاہے وہ بی ایس ای ایو کا ہو چاہے وہ کیانا مس کا فورتر کلاس کا ہو کوئی بھی اگزام ہو اس میں یہ پورٹن پوچھ سکتے ہیں اور پوچھے بھی گیا ہے ہمیشہ ہر اگزام میں لگ بل پہلا کوچھنا بات کریں گے انٹرنیشنل لیبر ارگنیزیشن آئی ایل او یہ ایک یون ایجنسی ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے to improve conditions and living standards of workers یہ اس کا پرپس ہے اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ کہاں ہے جنیوہ میں جنیوہ ہے جنیوہ جو یہ ہیڈ کوارٹر ہے جنیوہ کہاں پہ آتا ہے یہ آتا ہے سویزر لیڈ کے اندر ٹھیک ہے تو کوئی کوشن آسکتا ہے کہ جو آئی ایل او ہے جو یون ایجنسی ہے اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہے یا یہ کوشن آسکتا ہے جو انٹرنیشنل لیبر ارگنیزیشن آئی ایل او جو جس کا کام ہے to improve conditions and living standard workers اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے یا یہ پوچھ سکتے ہیں یہ کب اسٹیبلش ہوئی 1990 میں اس کے بعد world health organization یہ تو آپ نے نام سنو ہوگا آج کل تو اس کا بہت نام جا رہی ہے کیونکہ covid19 کو جو بھی یہی دیکھ رہی ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے health کوئی ریلیٹڈ کوئی بھی بات بات ہو وہ اس بھی دیکھتی ہے دیکھئے entertainment of highest possible level of health by all people یہ اس کا purpose ہے اور اس کا بھی جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ کہاں ہے جنیوہ کے اندر یہ establish ہوئی ہے 1948 میں اس کے بعد united nations educational scientific and culture organization جس کو ہم کہتے ہیں یونیسکو یونیسکو کا کیا purpose ہے to promote collaborations among nations through education science and culture اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ہے پیرس میں پیرس کس کی رائیدہانی ہے آپ کو پتہ ہے جو پیرس ہے یہ فرانس کی رائیدہانی ہے ٹھیک تو اس کے بعد international atomic energy agency ieaa ٹھیک ہے ieaa جو ہے یہ کیا ہے یہ ایک agency ہے اس کا جو purpose ہے to promote peaceful uses of atomic energy اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ہے وینا کے اندر آپ مجھے بتاؤ جو وینا ہے وینا کہاں پہ ہے ٹھیک ہے دیکھئے جو وینا ہے وینا کہاں پہ ہے یہ آپ مجھے کمنٹ میں لے کے بتا دیجئے یہ 1957 کے اندر یہ agency establish ہوئی ہے اور اس کا کام کیا ہے promote کرنا peaceful use of atomic energy united nations international children's emergency fund یونیسیف یہ 1946 کے اندر establish ہوئی اور یہ کہاں ہوئی ہے نیو یارک کے اندر نیو یارک کے اندر جس کا headquarter ہے اس کا کام ہے to promote children's welfare all over the world یہ اس کا کیا ہے function ہے ٹھیک کس کا یونیسیف کا اس کے بعد ہم بات کریں گے united nations high commissioner for refugee UNCHR کا اس کا headquarter geneva کے اندر ہے اس کا کام ہے provide protection to refugees ٹھیک ہے اس کا کام کیا ہے to provide protection to refugee اس کا جو کام ہوئے ہے اس کا 1950 میں establish ہوئی ہے geneva کے اندر اس کا کیا ہے headquarter ہے ٹھیک ہے دیکھو جو weena ہے weena میں آپ کو بتاؤں جو weena جو کیا ہے weena جو ہے weena weena پتہ ہے یہ capital کس کی ہے یہ ہے آسٹریہ کی capital ٹھیک ہے نا یہ یاد رکھنا اس کے بعد ہم بات کریں گے united nations fund for population activities UNFPA اس کا headquarter نیو یارک کے اندر ہے for formulating population policies کا کام ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے international fund for agriculture development یہ روم روم پتہ ہے کہاں پہ ہے جو روم ہے روم اس کا headquarter ہے روم میں اس کا headquarter ہے کس کا انٹرنیشنل فار اگری کلچر اگری کلچر ڈیولوپمنٹ روم اٹلی کی کیپٹل ہے کس کی ہے اٹلی کی کیپٹل ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے فار فائننسنگ اگری کلچر پروجیکٹ in the world to raise the economy growth یہ اس کا کام ہے جنائیٹیڈ نیشن کانفرنس آن ٹریڈ این ڈیولوپمنٹ یو این سی ٹی ایڈ یہ 1964 میں اسٹیبلش ہوئی ہے جنیوہ کے اندر اس کا headquarter ہے کا کام ہے پرمورٹ انٹرنیشنل trade to accelerate economy growth of developing countries یہ اس کا کام ہے انٹرنیشنل سیول Aviation organization ۱۸۶ۑ ۱۸۶۸۶۶۶ یہ انٹرنیشنل ایڈیل ایڈیل کام کیا ہے انٹرنیشنل میں اس کا headquarter ۱۸۶۶۶۶۶۶ کا اندر ہے جھو منٹریل کے اندر ہے جو منٹریل کے اندر ہے ۔ ۔ کینیڈیل کی پرمورٹ سیفٹی عفڈ انٹرنیشنل ایوییشنز انٹرنیشنل مونیٹری فانڈز آئی ایم ایف آئی ایم ایف کے بارے میں بھی آپ نے آج کل بہت سنو ہوگا کیونکہ ہر بار آپ آج کل یہ کہہ کرتا ہے پرموٹس انٹرنیشنلی مونیٹری کارپوریشن واشنگٹن ڈی سی جو آپ کو باتا ہوگا جو ہندوستان ہے اس کی جو ہندوستان کی میڈیا ہے یہ آئی ایم ایف کے بارے میں آج کل بہت بہت رہی ہے کیونکہ پاکستان کو آئی ایم ایف ریکنگ میں کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی کیا کبھی کیا یہ اسی کی پیش پڑی رہتی ہے آپ نے کچھ میں پڑھا ہوگا اگر ایک بار آپ گوگل کیجئے اس میں آئی ایم ایف کے بارے میں آپ اور بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آئی ایم ایف کا جو فل فارم ہے وہ انٹرنیشنل مونیٹری فانڈ اور اس کا جو ہیڈکوارٹر یہ واشنگٹن ڈی سی واشنگٹن ڈی سی ہوں کو پتہ ہے یہ کہاں پہ ہے یہ یو ایس میں ہے اور پرموٹس کرتا ہے انٹرنیشنل مونیٹری کورپوریشن اس کے بعد بات کریں گے میں انٹرنیشنل فانانس کورپوریشن آئی ایف سی واشنگٹن ڈی سی میں ایک ہیڈکوارٹر ہے نائیٹی پھٹی سکس مین یہ ایسٹیبلش ہوئی ہے میرے دوستو بھئیو اب ہم بات کریں گے یونیورسل پوسٹر یونین جب اب ہمارا بھارت آزاد ہوا اس کے دوران یہ کیا ہوئی ہے اسٹیبلش ہوئی ہے یونیورسل پوسٹر یونین اس کا جو ہیڈکوارٹر ہے یہ بیم کے اندر ہے ٹھیک ہے بیم کے اندر ہے اس کا بیم کہاں پہ ہے ایمپرو کرتا ہے ویریس پوسٹر سرورس ان دا وولڈ ٹھیک ہے نا جو ہے اس کے بعد ہے یونیٹڈ نیشن انوارنمنٹل پروگرام یو این ای پی یونی پی مین نیرو بائی نیرو بائی نیرو بائی کی اندر اس کا ہیڈکوارٹر ہے کس کا یونی کا کہاں پہ ہے یونی یونی پی کا یہ نیرو بائی کی اندر اس کا ہیڈکوارٹر ہے ٹھیک ہے نا نیروبائی نیروبائی کے اندر اس کا کیا ہے اس کا کام کیا ہے پرموٹس انٹرنیشنل کارپوریشن ان ہیومن انوارنیمنٹ کوئی پوچھنے کا کوشن اگر نیروبائی کہاں پہ ہے نیروبائی جو کیپٹل ہے کینیا کی کینیا کی کیپٹل ہے یہ بات یاد رکھنا اس کے بعد ہم بات کریں گے جو پیلی جو سیٹیو جینےوا کے اندر ہے اس کا کام میرے سیٹس انٹرنیشنل ریگولیشن فور ریڈیو ٹیلیگرو پ کیا لیفون سپیس ریڈیو ائو کمیونکیشن اس کا ایک فنکشن ہے muncie ڈینشنا پہ پرپس ہے فوڈ ان اگریکلکچر ارنیزیشن فاو 1945 کے اندر یہ بنا ہے اس کا جو ہیڈکوارٹر ہے یہ کس کے اندر ہے روم کے اندر اور اس کے کام کیا ہے تو ایمپروی لیوین کونیشن ساور پوپولیشن اس کے بعد انٹرنیشنل بینک فارے کنسٹرکشن انڈیلومنٹ عیب آر دی واشنگٹن ڈی سی کے اندر اس کا ہیڈکوارٹر ہے 1945 میں یہ اسٹیبلش ہوئی ہے اس کے کام ہے development of economies of members by facilitating investment of capital by providing loans. اس کے بعد وہ United Nations Development Program UNDP یہ نیو یارک کے اندر ہے help developing countries increase the wealth producing capability of their rural and human resources. Inter-government maritime consultative organization 1958 میں یہ established ہوئی ہے اس کا جو لندن میں اس کا headquarter ہے اس کا کامے promote corporations on technical matter of maritime safety and navigations International Development Association IDA 1960 میں یہ established ہوئی Washington DC کے اندر اس کا headquarter ہے and affiliate of the World Bank aims to help underdeveloped countries raise living standards. International Telecommunication Union ITU 1947 میں یہ established ہوئی. Jeneva کی اندر اس کا headquarter ہے sets international regulations for radio, telegraph, telephone and space radio communication اس کا پرپوس ہے. United Nations Institute for Training and Research UNGTAR 1965 میں establish ہوئی. New York کے اندر اس کا headquarter ہے provide training and research to help facilitate UN objectives of world peace and security. United Nations Relief and Work for Palestine Refugee UNRWA 1949 کے اندر اس کی establish ہوئی. New York کے اندر اس کا headquarter ہے provide basic immunities and education for the victim of Arab Israel war. اس کے بعد ہے United Nations Fund for Population Activities UNFPA headquarter New York کے اندر ہے اس کا کام کیا ہے studying, population dynamic, collecting population date, formulating and evolving population policies, family planning and relating program. یہ ہے آج کا ہمارا topic. بہت ہی important topic ہے اس کے headquarter آپ یاد کیجئے تو انشاءاللہ انشاءاللہ تھ�׈ ci انشاءاللہ انشاءاللہ students 一次 انشاءاللہ ان aggressive انشاءاللہ